موسیقی 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 یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ڈسکس کروائیں گے ورک ان تھرمو ڈائنمکس ورک ان تھرمو ڈائنمکس ورک ان تھرمو ڈائنمکس means تھرمو ڈائنمکس کے اندر جو آپ کا سسٹم ورک کرتا ہے اس کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ آپ کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں تو mathematically میں اس کو یہاں پہ represent کروں گا تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ایک container جو ہے وہ کیا کرتے ہیں suppose کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہیں وہ gas molecules کیا ہیں filled ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس میں ایک piston لگا ہوا ہے and that piston is the movable piston that piston is the movable piston آپ کو پتا ہے کہ movable piston کی ایک یہ property ہوتی ہے کہ جب بھی اس میں جو ہے وہ heat flow کرتی ہے تو یا وہ upward کی طرف move کرتا ہے اگر work done posit ہوتا ہے تو وہ اوپر کی طرف move کرتا ہے اگر work done negative ہوتا ہے تو پھر وہ نیچے کی طرف move کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو delta q amount of heat provide کرتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی system کو heat provide کرتے ہیں تو وہ system work perform کرتا ہے جس کو ہم delta w کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ ایک جو ہے وہ equation نکال سکتے ہیں mathematical ہی ہم اس کو کیسے لکھیں گے mathematical ہی آپ کو پتا ہے کہ ہم first year میں پڑ چکے ہیں کہ جو pressure کا formula ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے force per area کے pressure کا formula ہوتا ہے force per area کے ٹھیک ہے اور اگر ہم ان کی by cross multiplication کروائیں تو آپ کا جو force ہوگا وہ equal ہو جائے گا p into the a کے ٹھیک ہے pressure into the area force equal ہو جائے گا pressure into the area اس کے علاوہ آپ پڑ چکے ہیں کہ جو آپ کا work ہوتا ہے میں یہاں پہ side میں لگتا ہوں work آپ کا equal ہوتا ہے dot product force into the displacement ٹھیک ہے اگر یہاں سے force کی value لی جائے تو force آپ کا equal ہو جائے گا w by the d ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو force کا value ہے یہ یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں put کر سکتے ہیں اس equation کے اندر تو کیا ہو جائے گا w by d equal ہو جائے گا p a کے ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو d ہے یہاں پہ کیا کر رہا ہے divide کر رہا ہے وہاں پہ کیا کرے گا multiply کرے گا تو یہ ہو جائے گا w by d sorry d remove کر لیتا ہوں w equal ہو جائے گا p a d ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ پڑا ہوگا کہ یہاں پہ جو آپ کی d ہے دیکھیں نا container میں کوئی بھی displacement نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کی جو d ہوگی distance یہ height کے equal ہوگا height کے اور یہاں پہ height آپ کی equivalent ہوگی h کے تو d کی جگہ پہ ہم کیا put کریں گے h تو w equal ہو جائے گا p a h ٹھیک ہے تو اس کو ہم next جو ہے وہ slide پہ لے کے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ complete ہو چکی ہے آپ اس کو یہاں تک note کر لیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ لکھا تھا یہاں پہ میں اس کو note کرتا ہوں ٹھیک ہے w equal ہے آپ کا p a h کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے پڑا ہوا ہے کہ جو product ہوتی ہے area into height یا area کو جب ہم height سے multiply کرتے ہیں تو ہمیں volume ملتا ہے volume کے equal ہوتا ہے تو یہاں پہ اس جگہ پہ ہم جو ہے volume put کر سکتے ہیں تو آپ کا w equal ہو جائے گا p into the delta v ٹھیک ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ آپ جب بھی کسی system کے اوپر کام کریں گے تو وہاں پہ جو work ہوگا وہ equal ہو جائے گا of pressure into the velocity کیونکہ یہاں پہ جو یہ w ہے یہ represent کر رہا ہے work کو ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو یہ p ہے یہ represent کر رہا ہے pressure کو ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو delta v ہے یہ represent کر رہا ہے volume کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی system کے اندر جو work perform کیا جاتا ہے وہ دو factors کے اوپر depend کرتا ہے ایک تو pressure اور دوسرا آپ کا factor ہو جائے گا کون سا volume کیونکہ یہ دونوں quantities change ہوتی ہیں جب بھی آپ کا system work perform کرے گا تو آپ سسٹم کا pressure بھی change ہوگا اور آپ سسٹم کا volume بھی change ہوگا یہ آپ کو کیا کرنا ہے remember کرنا ہے ٹھیک جو جو آپ کا delta q ہے یہ positive تب ہوتا ہے جب system کی heat کیا ہو جاتی ہے increase ہو جاتی ہے heat increased اور یہ negative تب ہوتا ہے جب heat decreased ہو جاتی ہے ٹھیک اور جو delta u ہوتا ہے یہ آپ positive تب ہوتا ہے جب internal energy increase ہوتی ہے اور یہ negative تب ہوتا ہے جب آپ کی internal energy decrease ہوتی ہے ٹھیک تو اب ہم discuss کرتے ہیں first love thermodynamics first love thermodynamics ٹھیک actually آپ آپ کا جو first love thermodynamics ہے یہ love conservation of energy کو follow کرتا ہے love conservation of energy ٹھیک اگر اس کو simply define کیا جائے تو اس میں آپ کی کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی system کی جو heat ہوتی ہے وہ یا تو mechanical work میں convert ہوتی ہے یا تو پھر اس کے reverse mechanical work آپ convert ہوتا ہے heat energy Mekanical work کی اندر یا پھر mechanical work آپ convert ہو سکتا ہے heat energy کے اندر ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ چیزیں جو ہے وہ ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ میں آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں کہ heat energy کیا ہے heat کی definition میں نے یہ بتائی heat is a type of energy heat is a type of energy that transfer from one body to in other body due to temperature difference due to temperature difference ٹھیک اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ mechanical work کی definition کیا ہوتی ہے ٹھیک actually جو mechanical word ہے یہ کسی بھی machine کے جو ہے وہ سے related ہوتا ہے اگر آپ کی کوئی بھی machine کسی بھی energy کو utilize کر جو work perform کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں mechanical work suppose کہ لیجے آپ کی steam engine ہوتی ہے میں یہاں پہ example دے رہا ہوں steam engine اس میں ہم کیا پہ کمپلیٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر ہم applications جو ہیں وہ first love thermodynamics کی وہ discuss کریں گے